ایکنکار ستنام کرتا پورک نرپا نرویر کالمورت جونی سیہ بھنگ گرپر ساج جب آج سچ جگاد سچ ہے بھی سچ ہے نانک ہو سی بھی سچ وائگو جی کا خالصہ وائگو جی کی فتح دیگر سوڈنٹس ان دس ویڈیو ایم گوئنگ ٹوکور کوئیشن نمبر سیونت دھیان سے دیکھے گا سو انہوں نے بولا کی شرٹ کو تھری میٹر کپڑا چاہیے اور ٹراؤزر کے لیے دو میٹر کپڑا چاہیے انہوں نے بولا ہوا اگر ہم نے سکول ڈریس بنانی ہے نا تو کہہ رہے ہیں ہر تین میٹر کپڑے کے لیے تین میٹر شرٹ کی کپڑے کے لیے دو میٹر ٹراؤزر کا کپڑا چاہیے مطلب شرٹ اور ٹراؤزر کے کپڑوں کی ریشو کیا ہوئی 3 ریشو کی ہر تین میٹر شرٹ کے کپڑے کے لیے دو میٹر ٹراؤزر کا کپڑا چاہیے مطلب 3 ریشو 2 ہو گئی مطلب shirt ہو گئی 3x اور trouser کی length ہو گئی 2x ٹھیک ہے میرے بچوں اب وہ اور اس میں question میں بولا کہ دکاندار نے کیا کر رہا shirt کا کپڑا خریدہ 50 روپے پر میٹر کے حساب سے اور جب بیجنے لگا تو وہ اس نے 12% profit کم آیا means 50 plus 12% of 50 50 plus 6 56 مطلب ST میرا 56 ہو گیا 50 روپے پرتی میٹر کے حساب سے کپڑا خرید کے 56 روپیز پرتی میٹر کے حساب سے کپڑا بچا ویسے ہی trouser trouser کا کپڑا 90 روپے میں خریدہ 90 روپے میں خریدنے کے بعد اس پر 10% کا profit کم آیا 10% of 99 ہو گیا تو مطلب وہ 99 روپیز کے حساب سے کپڑا بچا 90 روپے کا کپڑا خرید کے 99 روپیز کے حساب سے کپڑا بچا اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ total تمہاری sale ہے 36.600 مطلب 3x میٹر تم نے شرٹ کا کپڑا خریدہ اتنا کپڑا تم نے use کرہا shirt کا ملٹی پلائے بچا کتنے کا 56 کا 3x ملٹی پلائے بچا کپڑا 56 2x میٹر تم نے trouser کا کپڑا برتا ملٹی پلائے بچا کتنے کا 99 total sale value 3600 یہاں سے solve کر کے x 100 آ گیا question میں پوچھا گیا تھا trouser کا کپڑا کتنا لگے گا 2x x کتنا ہے 100 200 میٹر ٹراؤزر کا کپڑا لگے گا 200 میٹر سو یاد رکھنا آپ کو کیا بولا 3600 ہے تمہارا sale price 3x میٹر تمہارے پاس shirt کا کپڑا ہے ملٹی پلائے بچے کتنے کے ساب سے 56 کے ساب سے 2x میٹر ٹراؤزر کا کپڑا ہے ملٹی پلائے بچے کس کے ساب سے 99 کے ساب سے 3600 آ گیا پر x آ گیا 100 مطلب ٹراؤزر کا کپڑا کتنے میٹر لنبا ہے 200 میٹر لنبا ہے that's it